السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ لذی هدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لولا انہدانا اللہ الدرس السالس تیسرے سبق کا تسلسل جاری ہے تھرڈ لیشن کنٹینیوڈ یہ تیسرا سبق درس نمبر تین اس کی تمرین یعنی مشک یعنی ایکسرسائز کرنا باقی ہے درس عربی میں سبق اردو میں لیشن انگریزی میں تو یہ درس نمبر تین یا سبق نمبر تین یا لیشن تھری ہے کنٹینیوڈ اس کا تسلسل جاری ہے اور ہم کر رہے ہیں تمرین یا مشک تمرین عربی میں اور مشک بھی عربی لفظ ہے اور اردو میں زیادہ مستامل ہے استعمال ہوتا ہے مشک اور ہم انگریزی میں ایکسرسائز بولیں گے اس کو تو یہ تیسرسائز کی ایکسرسائز یا مشک یا تمرین باقی رہ گئی تھی اور ہم جو ہے اس میں دیاوہ تھا ترجمہ کرو تو ہم اگر اس کو انگریزی میں بولیں گے تو ترجمہ کرو ٹرانسلیٹ دف فالوئنگ انٹو ارابک اس کا مقصد یہ ہے کہ ترجمہ کس زبان میں کرنا ہے ہمارا مین فوکس ارابک ہے ارابی ہے ارابی زبان ہے تو ارابی میں ترجمہ کرنا ہے اور میں یہ آگے آپ کے سبق کا حصہ ہے لیکن اس کو وہ ارابی میں بھی ارابی کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ہم لگنی ہیں ارابی میں ترجمہ یعنی ترجمہ کرو ترجمہ ترجمہ کر ترجمہ تم سب ترجمہ کرو تو جیم کا نکتہ ہے یہ جیم کا نکتہ ہے یہ اس کو زیر ہے ترجمہ ترجمہ کرو اب ہم چونکہ یہاں پر سید نبی الحیدر آبادی رحمت اللہ علیہ اردو کے جملے دے دیا تھے اور ہم اس کو انگریزی جملوں کو بھی پیرلل اسی کو رکھ دیا ہیں ادھر اردو کے جملے جو جو ہے منحاج العربیہ میں جو دیئے میں ہیں سبق نمبر تین میں جونکہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہیں اردو کے جملے اور اسی کو کیونکہ ہمارے جو ہے سامین اور ناظرین میں جو ہے اربستان اور یورپ اور امریکہ کے بھی لوگ شامل ہیں جو دیکھتے ہیں تو ان کی سہلت اور آسانی کے لئے ہم نے انہی جملوں کو انگریزی میں رکھ دیا ہے اور ہمارا مین فوکس کیا ہے اب کرنا ترجمہ ہے ہم کو عربی زبان تو یہ بیچ میں جو ہے اصل جو حل یا solution جو ہے بیچ میں ہے جو عربی میں ترجمہ ہے یہ ادھر اردو میں جملے دیئے ہیں ادھر انگریزی میں جملے دیئے ہیں تاکہ جو لوگ اردو سے جو ہے عربی سیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ جملے کافی ہیں جو لوگ انگریزی سے جو ہے عربی سیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ انگریزی میں جملے ہم نے ادھر رکھ دیئے ہیں تو پہلا جملہ ہے یہ دین ہے اسی کو ہم ادھر انگریزی میں رکھ دیا ہے تو لفظ دین یہاں پر مل صاحب لائے ہیں تو ہم لفظ دین کا استعمال کر رہے ہیں پچھلے اسباق میں مذہب لفظ مذہب کا بھی ہم نے استعمال کیا تھا مذہب تھا یہاں پر دین ہم دین ہی رکھ رہے ہیں چاہے تو آپ لفظ مذہب بھی رکھ سکتے ہیں ہزا مذہب بھی بھی سکتے ہزا دین بھی بھول سکتے تو یہ دین ہے this is a religion اور ہزا دین پچھلے بھتیز ہو رہا کیا وہ اسلام کیا وہ اسلام ہے تو اسی کو ہم نے رکھا یہاں انگریزی میں is that اسلام تو اب اس کا عربی ترجمہ ہوگا ہل ذالک اسلام پھر اس کے بعد کا جملہ ہے ہاں وہ اسلام ہے تو اس کا انگریزی میں ہم نے رکھ دیا ہے yes that is اسلام yes that is اسلام تو اسی کا اردو ترجمہ ہوگا نام عربی عربی ترجمہ ہوگا معافی چاہت نام ذالک اسلام نام ذالک اسلام ہاں کے لئے نام وہ اسلام ہے ذالک اسلام تو ہاں وہ اسلام ہے نام ذالک اسلام پھر اس کے بعد کا جملہ ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے اسی کو انگریزی میں this is قرآن this is قرآن یہ قرآن ہے تو عربی میں ہم ترجمہ کریں گے هذا قرآن هذا قرآن یہ ہو گیا اس کے بعد کا جملہ ہے کیا وہ عربی ہے کیا وہ عربی ہے تو انگریزی میں اس کو رکھے ہیں is that Arabic is that Arabic کیا وہ عربی ہے تو اس کو ہم عربی میں ترجمہ کریں گے حل ذالکہ عربی حل کیا کے لئے حل اور ذالکہ عربی وہ عربی ہے کیا وہ عربی ہے حل ذالکہ عربی اس کے بعد کا جملہ ہے ہاں وہ عربی ہے تو اس کا انگریزی میں ہوا yes that is Arabic yes that is Arabic تو ہاں کے لئے نعم ذالکہ عربی ہاں وہ عربی ہے نعم ذالکہ عربی اس کے بعد کا جملہ ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے اور انگریزی میں اسی کو رکھ دیئے ہیں this is a book this is a book this is a book تو ہم اس کو عربی میں translate کر رہے ہیں ہا ذا کتاب اس کے بعد کا جملہ ہے کیا وہ فارسی ہے تو اسی کا انگریزی میں is that پرشین is that پرشین is that پرشین تو عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا خل ذا ذا لکه فارسی هل ذا لکه فارسی حل کیا ذا لکہ وہ فارسی تو ہل ذا لکہ فارسی کیا وہ فارسی ہے خل ذا لکہ فارسی جو ہے پرانا نام ایران کا ہے ایران کی جو زبان ہے وہ فارسی ہے فارسی یعنی فارس کی زبان یعنی زبان فارسی نہیں وہ عربی ہے اب اس کے بعد کا جملہ کیا ہے نہیں وہ عربی ہے تو نہیں وہ عربی ہے کو ہم انگریزی میں یہاں رکھے ہیں no that is Arabic no that is Arabic تو اس کا ترجمہ عربی میں ہوگا لا ذالک عربیوں لا ذالک عربیوں لا ذالک عربیوں پھر یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کا انگریزی میں ہم رکھے ہیں what is this what is this what is this تو اس کا ہم ترجمہ عربی میں کریں گے ماں ہاظا ماں ہاظا یہ کیا ہے what is this ماں ہاظا پھر وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے تو اس کا عربی انگریزی میں ہم رکھے ہیں what is what is that what is that what is that what is that وہ کیا ہے what is that تو ماں زالکہ ماں زالکہ اور میں کون ہوں 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 کا انگریزی میں ہم رکھ دیا ہے who am i who am i who am i who am i تو اس کا ترجمہ عربی میں من انا من انا من انا میں کون ہوں who am i تو اس میں یاد رہے کہ یہ آپ پچھلے اسباق میں جا کے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کون کون کے لیے من اور کیا کے لیے ماں کا جہے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو میں کون ہوں من انا پھر تو کون ہے تو کون ہے تو کون ہے اس کو ہم انگریزی میں رکھ دیا ہے انگلیش ویورز کے لیے who are you who are you تو اس کا تو کون ہے who are you کا جو ہے عربی میں کیا ہوں گا ٹرانلیشن من انتا من انتا من انتا تو کون ہے اس کے بعد یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے کا انگریزی میں یہاں پر ہے who who is this who is this یہ کون ہے who is this کا ترجمہ ہے من ہادہ من کون کے لیے اور یہ کے لیے ہادہ من ہادہ یہ کون ہے who is this اب اس کے بعد کا جملہ ہے کیا تو مسلم ہے کیا تو مسلم ہے تو یہ یہاں پر انگریزی میں آر یوں مسلم یہ جو ہے یہ تھوڑا وہی پاشا جراد سرفیز جو ہے ہاں شکٹ اور جو ہے خسلوان جو ہے اسٹکی اور جو ہے وہ ہے جنہیں کی بولنے سے بات ہم ہز میں آجائے ہیں تھوڑا سا جہاں تو آر یوں مسلم آر یوں مسلم یا آر یوں مسلم تو کیا تو مسلمان ہے آم مسلم بھی آتا ہے آر یوں مسلم بول سکتے اور آر یوں مسلم بھی بول سکتے اب اس میں کیا ہے کہ آر یوں مسلم خوران ہے اسلام ہے خاص کتابیں خاص مذہب اس کے بارے میں بولنے تو آپ جو ہے لگا دے سکتے ہیں اردو اور انگلیش میں ایک کوئی وغیرہ کسی کا جو سنس رہتا ہے اس کو لا بھی سکتے نہیں بھی لا سکتے لیکن یہاں تو عربی سے تو واضح ہوتا ہے یہ تنوین سے کہ ایک کا سنس رہتا ہے جب تک علی فلام نہ آجائے خصوصیت نہیں عمومیت ہی رہتی ہے تو کیا تو بھائی واضح واضح ہے یعنی کلیر کلیر واضح ہے یعنی کلیر صاف بلکل کلیر تو کیا تو مسلم ہے کیا تو مسلم ہے اور اس کا انگلیشی میں ہے وہ آریوں مسلم تو عربی میں آئے گا حل انتا مسلمان حل انتا مسلم ان حل انتا مسلم ان حل کیا کے لئے ہیں تو کے لئے انتا اور مسلمان کے لئے مسلم تو کیا تو مسلم ہے حل انتا مسلم ان مسلم بھی بول سکتے حل انتہ مسلمن بھی کہے جاتے ہیں حل انتہ مسلمن یہ جو ہے آپ پورے اعراب اس کے جو حرکات و سکنات ہیں اس کا پورا اظہار کریں گے اور وقف نہیں کریں گے تو مسلمن بولیں گے پورے تنوین کے ساتھ اس کی تنوین ادا کریں گے اور اگر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر مسلم بولیں گے وہاں رک جائیں گے آخری حرف کو ساکن کر کے رک جائیں گے تو یہ کام آئے گا ہم کو کب جب ہم آگے چند اسباق یہ تنکیر و تعریف جو ہے یہ تنوین اور اہلی فلام دونوں کا یہ نیکسٹ جو لیسن ہے سبق نمبر چار میں وہ شروع ہو جاتا ہے تو حروف شمسی اور حروف قمری پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر جو ہے اظہار کر کے پڑھنا اور پھر وقف کر دینا بھی اس وقت ہی کریں گے تاکہ یہ کام آئے گا کب یہ زبانِ حربی کے لیے تو کام آئے گا اور خاصتوں سے کام آئے گا یہ تجوید و خیراتِ قرآن کے لیے تو مسلمن اور مسلم مسلمن جو ہے یہ پورے حرکات کا اظہار ہو رہا ہے اس میں آپ تنوین جو ہے نون کی آواز پوری نکال رہے ہیں اور مسلم اگر آپ بول دیتے ہیں تو یہ مسلم کا جو آخری حرف ہے میم اس کو آپ ساکن کر کے رک جا رہے ہیں یہ وقف کرنا جو بولتا ہے رکنا جو بولتا ہے تو کیا تو مسلم ہے آر یوں مسلم جو پوچھے تھے تو اس کا عربی ترجمہ ہوا حل انتہ مسلمن حل کیا کے لیے ہے انتہ تو کے لیے ہے مسلم مسلم کے لیے تو حل انتہ مسلمن کیا تو مسلمان ہے جو پوچھے کیا تو مسلم ہے تو حل انتہ مسلمن پھر یہ آخری سولوان جملہ ہے سبق نمبر تین کی تمرین کا ہاں میں مسلم ہوں ہاں میں مسلم ہوں تو ہاں میں مسلم ہوں اس کو ہم رکھ دی ہیں عربی میں ییس آئی ایم مسلم انگلیزی میں انگلیزی میں رکھ دی ہیں ییس آئی ایم مسلم ہاں میں مسلم ہوں ییس آئی ایم مسلم کا جو ہے عربی میں کیا ہوں گا نعم انا مسلمن میں مسلمان ہوں یعنی نام کے معنی ہاں کے آئیں گے میں کے لیے انا ہے اور مسلم کے لیے مسلم ہے عربی لفظی ہے تو نام میں مسلمان ہوں ہاں میں مسلمان ہوں تو نام میں مسلمان ہوں یہ تیسرا سبق الحمدلہ ختم ہوا میں جو ہے ابھی آپ جو ہے اس کو سکرین پہ کیپچر کر لے سکتے ہیں اور جو لوگ کوپی کرنا چاہتے ہیں وہ کوپی کر لیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ویورس اور لسنرز جو ہے توجہ سے اس کو نوٹ کر لیں یہ جو ہے دراصل یہ مین کولم ہے جو ہمارا سلیوشن ہے حل ہے جو عربی میں ہم کو ٹرانلیٹ کرنا تھا ہے جملے اور یہ اردو اور انگریزی اس کے دونوں طرف دے دیے گئے ہیں بیچ میں عربی رکھ دی گئی ہے مین فوکس ہمارا زبان عربی ہے جو یہاں پر ہے دعا فرمائی روز عفضوں ہو ترقی ہم کو یا عرب علم میں دن بہ دن بڑھتی رہیں ہم میں الہی خوبیاں بار آور ہو الہی ایسا باغِ عارضو ہو بہارِ کامرانی ہم کو حاصل جاویدان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موجودہ معشم موسیقی موسیقی